ہیلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو آور چینل گھر پینٹی آج ہم دیکھیں گے ایشین کا پی یو ایکسٹیریئر کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کا پروسس کیا ہے مٹرل بنانے کا طریقہ بھی بلکل ہم آپ کو بتائیں گے سیلر کا بھی اور ٹاپ کوٹ کا بھی یہ ہے باہر کا فریم باہر کی ونڈو ڈور اگر اس پر ایکچولی پانی بھی پڑتا ہے اور اس کے اوپر بارش کا پانی اور دھوب بھی پڑتی ہے الگ الگ موسم اس کو جھلنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں ایشین کا ایکسٹیریئر پی یو کلیئر تو سب سے پہلے ایکچولی اس کی بہت حالت خراب تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سینڈنگ کر کے ہم اس کو اتار رہے ہیں اس کو اتارنے کے بعد ہے کہ یہاں پر جیسے سارا اتار دیا ہے اس کو سینڈنگ کر کے اتاریں گے جتنا خراب ہو چکا میکسیمم سارا ہی خراب ہے تو اس کو سارے کو اتاریں گے ہم اس طرح سے سینڈنگ کر کے جیسے ابھی اتار رہے ہیں آپ اسی نمبر کے ریگمال سے اس کو اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھاؤں بلکل ووڈ نیچے سے نکل آئی ہے اتنا اس کو کاٹ دیا ہے ہم نے اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر سینڈنگ کرنے کے بعد اس پر مرمت کر لیں گے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ مرمت ہم نے کی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھئے یہ مرمت کریں گے مرمت آپ کو وڈ فیلر سے کرنی ہے اگر وڈ فیلر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ چاکمٹی میں فیوکول ملا سکتے ہیں ہم نے تو وڈ فیلر سے اس کی ریپیر کی ہے ریپیر کرنا وڈ فیلر میں آسان ہوتا ہے دیکھئے جیسے ساری مرمت کر رکھی ہے تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ سینڈنگ کے بعد آپ اس کی مرمت کریں گے ریپیر کریں گے وڈ فیلر سے یا پھر چاکمٹی میں فیوکول ڈال کے میں کہوں گا کہ آپ وڈ فیلر سے کریں تو زیادہ بیٹھ رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی سینڈنگ کر لیں یعنی کہ جب ریپیر ہو جائے اس کے بعد سینڈنگ کر لیں ہم نے اس کی سینڈنگ کر دی ہے یہ جو بڑی بڑی آپ مرمت دیکھ رہے ہیں جیسے یہ والی اگر میں کہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑی ریپیر ہیں کیونکہ یہ پرانی وڈ ہے اور بارش سے یہ خراب ہو چکی ہے تو ہم لوگ اس کو اچھے سے کر رہے ہیں اچھے سے ریپیر کر کے اس کی سینڈنگ کریں گے بڑی بڑی مرمت سے ہیں اس میں وہ مرمت بھر رہے ہیں ریپیر بھر رہے ہیں ہم لوگ اور اچھے سے سینڈنگ کریں گے پھر اس کو دیکھیں یہاں سے بھی پورا اتار رکھا ہے پٹی خیچ دے جہاں پر پورا اتار دیا جیسے یہ ہے یہاں پر آپ ہلکی سی پٹی خیچ دیں وڈ فیلر کی لیکن دھیان رہے جب آپ وڈ فیلر کی پٹی خیچیں گے تو آپ کو سینڈنگ کے دوارا جتنا بھی فیلنگ آپ نے چڑھائی ہے پٹی خیچی ہے اس کو اتارنا پڑے گا وہ نسوں میں جو رہ جاتی ہے بس وہی رہنی چاہیے باقی اوپر رہے گی تو وہ ریشہ دپ جائے گا اور اس میں فنیشنگ میں مزہ بھی نہیں آئے گا اس لئے آپ کو پروپر اتارنا ہے یہ اتنی سینڈنگ کری ہم نے اس کی کہ بلکل نیا ہو گیا یہ لاگدانہ ہے دیکھئے اگر آپ نہیں جانتے یہ 800 روپے کلو 1100 روپے 1300 روپے کلو ملتا ہے کوالیٹی کے حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے لاگدانہ بولتے ہیں اس کو یہ ہوتا ہے اس کو سپریٹ میں ڈالا جاتا ہے یہ سپریٹ ہے ہم نے پہلے سے دادنہ بھول رکھا اس کے اندر اس کو پالش بولتے ہیں اس کے اندر کلر مکس کر کے ہم کلر چڑھائیں گے جیسے ہم نے پہلے سینڈنگ کری پھر ریپیر کری پھر سینڈنگ کری اب ہم یہ کلر ڈال کے ییلو براؤن اور ریڈ ییلو ریڈ اور براؤن ملا کے مکس کر کے ہم نے پالش میں یعنی جو ابھی لاگدان نے دکھایا تھا اس کو سپریٹ میں ڈال کے گلا لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کلر اس میں مکس کرتے ہیں کلر چڑھانے کے لیے جیسے کر رہے ہیں مکس یہ دیکھیں جیسا آپ کو کلر بنانا ہے اس حساب سے آپ کو کلر ڈالنے کلر مکس کرنے مجھے ڈارک براؤن چاہیے تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ ریڈ ڈالا ہے یہ یلو ہلکا سا ٹیچ دیا اب براؤن میں نے زیادہ ڈالا ہے میں اس میں تھوڑی سی پالش اور ڈال لیتا ہوں پالش ڈالنے کے بعد اب یہ میرا کلر تیار ہے میں اسے گھولنے کے لیے ہمیں اس کو ایک سٹک لے لیں آپ کوئی بھی جیسے انہوں نے یہ سٹک اٹھائی ہے اس سٹک کو اس میں اچھی طرح سے ایسے کر کے اور اس کو گھما لیجئے اچھے سے اس طرح سے آپ ملا لیں اس کو اس کے بعد آپ کپڑا لے کے کوئی سوتی کوٹن کا کپڑا لیں گے اور اس طرح سے کلر چڑھا دیں گے ایک پٹی ہے اس کو سیپریٹ آپ نے کلر چڑھانا ہے جو سائیڈ کے کھڑے ریشے ہیں یا کھڑا جو پینل ہے اس کے اوپر نہیں لگانا ہے اس کا الگ سیپریٹ سے کلر چڑھے گا اس میں الگ سیپریٹ چڑھے گا تو یہ کلر ہم نے چڑھا دیا ہے یہاں پر پورا کلر ہم نے چڑھا دیا یہاں پر براؤن ہو گیا یہ جیسے اس سائیڈ کا ہم نے پککا بھی کر دیا آپ پککا کرتے ہیں پولیش کا ایک ہاتھ مار دیتے ہیں لاگ دانہ جو سپریٹ میں ڈال کے بھگویا جاتا ہے اس کا ایک ہاتھ مار دیتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے اور ابھی یہاں پر ہم نے پککا نہیں کیا ہے یہ پککا کر دیا پورا دیکھیں براؤن دیکھ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ ہلکی ہلکی سی سینڈنگ کر لیں سفائی کر لیں پککا کرنے کے بعد یہ پککا ہو گیا پولیش کے تین چار ہاتھ اس پر لگ چکے ہیں پھر ہلکی ہلکی آپ سینڈنگ کریں کیونکہ ہمیں یہاں پر ابھی سیلر کا سپری کرنا ہے سیلر چڑھانا ہے تو ہلکی ہلکی آپ اس طرح سے سینڈنگ کر لیجئے اور سینڈنگ کرنے کے بعد آپ اس پر سیلر ڈالیں گے آپ بتاؤں یہ کیا ہے یہ ہے اٹھاو اس کو یہ ہمارا پیو کا لگزرین گوڈ فینیس سیلر ہے سیلر ہے کتنا لیا آپ نے یہ میں نے آدھا ٹرل لیا آدھا ٹرل 500 ml 500 ml لیا اس میں ف분 تینر کتنا ڈالیا اس میں تینر آپ کا کربی 300 ml تینر ہوتا ہے یہ پیو کا Thینر ہے یہ 1300 ml کربی تینر ڈالا اور یہ اس کا ہارڈنر ہے 100 ml اور یہ کتنا 800 ml ڈالا اور یہ پیکنگ 200 ml 200 ml کی پیکنگ ہوتی tenants جب سلر آپ ریڈی کر لیں جیسے ابھی پیچھے ویڈیو میں بتایا اسی طرح سے آپ سلر کو ریڈی کر لیں اور پھر اس کے اوپر سلر اپلائی کر دیں یہ دھیان رکھیں جب آپ نے پالش کے ہاتھ مارے ہیں تین چار کلر چڑھانے کے بعد تو آپ اس کو سینڈنگ کر لیجئے اس پہ اچھے سے جیسے ہم نے سینڈنگ کر لیجئے کر لی ہے اب ہم سلر چڑھانے لگے ہیں یہ سلر ہم سپری مشین سے چڑھا رہے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے چڑھا سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کو سینڈنگ کرنے میں دکت ہوگی تو ایکسٹیریئر جب آپ پی او کر رہے ہیں تو ہاتھ سے نہ چڑھائیں سلر آپ مشین سے ہی ماریں جیسے ہم لوگ مار رہے ہیں یہ پہلا کوٹ ہم سلر کا کر رہے ہیں ایکسٹیریئر پی او کرنا بہت ضروری ہے باہر کے حصے میں تاکہ وہ خراب نہ ہو بارش پانی کو جھیل سکے اور دھوپ وغیرہ کو بھی وہ اچھے سے جھیل سکے جب ہم نے یہ سلر چڑھا دیا اور وہ تین گھنٹے بعد سوک گیا تو ہم اس کی سینڈنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسرا کوٹ سلر کا ڈال سکیں اس کے اوپر جب آپ سینڈنگ کریں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پوڈر کی لیئر پوڈر کے روپ میں یہ اتر رہا ہوگا سینڈنگ کریں تو مطلب آپ کا جو ریکمال ہے وہ گیلا نہیں ہوگا اس کے اوپر چپکے گا نہیں اور اگر گیلا ہوگا آپ کا سلر تو پھر وہ ریکمال کے اوپر چپکے گا تو آپ یہ سنشت کر لیں کہ وہ سوک چکا ہے آپ کا سلر سوکنے کا اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھی ریکمال لگ رہا ہے وہاں پر یہ پوڈر بن کے نکل رہا ہے یہ سوک چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی اگر ایسے لگاتے ہیں تو ریکمال تو آرام سے یہ پوڈر بن کے باہر نکل رہا ہے تب ہی فنیشنگ آئے گی جب یہ اچھے سے سوک جائے گا اس سے پہلے کریں گے اگر گیلے پہ مار دیں گے تو وہ بڑی دکت ہو جائے گی اب ہم آپ کو اس میں دکھائیں گے کہ کس طرح سے مٹیریل بنتا ہے کون سا اس میں تھینر یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے پی او ایکسٹیریر ہے ایشین کا ایک کلیر ہے باہر جو بیس بنایا آپ نے ابھی دیکھا اس کے اوپر ہم یہ کریں گے اس کو کھولنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا سیمی میٹ کرنا ہے یا سیمی گلوز کہہ لیجئے جس میں ہلکی سی چمک ہو وہ کرنا ہے نہ بلکل میٹ چاہیے نہ ہمیں بہت زیادہ گلوزی چاہیے تو ہم اس کو مکس کر لیں گے ہمارے پاس میٹ اور گلوز دونوں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیئے یہ مٹیریل یہ کیا مٹیریل ہے اور کیسے مکس ہوگا اب ہم بنا رہے ہیں کہ پی او ایکسٹیر نہ ہمیں گلوز چاہیے مطلب نہ میٹ چاہیے مطلب کہ سیمی گلوز سا رہے ہاں لیکن ویسا فنش تو پیو کی ہوگی مطلب لیکن جو لیکر کے چمک ہوتی ہے اتنی چمک ہوگی تو اس کے لئے اس کے لئے ہم یہ ہمارے پاس ایکسٹیریا پیو میٹ ہے آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹیریا پیو میٹ یہ گلوز ہے یہ میٹ ہے میٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے پیو لبزری گگود振ری اور اسٹریریا ہے آہ یہ اس کو گلوز لکھا ہے یہ گلوز ہے یہ ہاتھیر ٹھیک ہے یہ گلوز میں ہے اور یہ میٹ ہے یہ ایمٹ стороны لکھات گا ہوگہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس نے خفض کری 330 Cut مکر ٹھیک ہے یہ語 کری اور اس کے اندر دو سبرہ گلوز دائیں گلوز اب یہ ہمارا پیو ہارڈلر ہے یہ ہم پیو ہارڈلر اس کے دائیں گے سو اے مل یہ دو سو اے مل آتا ہے میں نے دائیں گے سو اے مل آتا ہے اسے ہم سک سو اے مل آتا ہے تینے گلوز دائیں گے دائیں گے سو اے مل آتا ہے یہ ہمارا ہارنے رہے ہیں یہ ہماری σکے متکا ہری جائے ہیں اس کے بعد ہمیں تھینڑڈ ڈالنا ہے کہ کاری پریجے ہو اور ہم تھینڑڈ ہا کریں تو تھینڑڈ, دیڑھ ص bullish یہ ہمارا پیو تھینڑڈ ہے وہ سٹuccess ہے تو اور اکٹھنے کا م LAUN zکٹھنے کا داخل ہے ہم پیو پر تھینڑڈ ہے دوٹی کا ٹکڑا اس لئے ڈاگا جاتا تھا تاکہ اچھے سے مکس ہو لیا ہے تاکہ اچھے سے مکس ہو لیا ہے اس کے اوپر ہم نے دو کوٹ سیلر کے مارے اس کے بعد اب یہ ہم پی یو کا کوٹ مارنے لگے ہیں پی یو کا یہ فرسٹ کوٹ ہے اس کے بعد اگر میں آپ کو سیلر کا سیکنڈ کوٹ بھی دکھاتا بیس کوٹ کا یا سیلر کہہ لیجئے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں آپ کو سیلر کا ایک کوٹ دکھانے کے بعد اب میں سیکنڈ کوٹ میں نے نہیں دکھایا اب یہ ہم جو ڈال رہے ہیں یہ پی یو ایکسٹیڈیر ہے ایشین کا اب یہ فرسٹ کوٹ ہم اس کا ڈال رہے ہیں ادھر سے وہ کوٹ ڈال رہا ہے اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ الکی الکی سینڈنگ جہاں سے بچی ہے اس کی صفائی اچھے سے کر رہے ہیں اور اسینڈنگ الکی کل کی جو بچ گئی سائیڈوں میں وہ کر رہے ہیں صفائی ضروری ہے اچھے سے ہونا ہم صفائی کا بہت دھانڈ رکھتے ہیں صفائی اگر پروپر نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا اس میں ڈسٹ آ جائے گا تو اس طرح سے یہ ہم اس کا فرسٹ کوٹ کر رہے ہیں اور اس پر اس کے بھی ہم دو کوٹ ڈالیں گے پیو ایکسٹیریئر ایشین پیو ایکسٹیریئر کا بھی ہم دو کوٹ ڈالیں گے جو ہم نے سیمی گلوس لیا ہے یا سیمی میٹ کہہ لیجئے اس طرح سے آپ کو دو کوٹ ڈالنے ہیں اس کے بھی جیسے یہ انہوں نے جو پریشر ہے وہ بڑا کم رکھا ہے اور بڑی قریب سے یہ ڈال رہے ہیں اگر آپ کو اس طرح سے ڈالنا ہے تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے آپ کا مال لٹکے گا نہیں فیلے گا نہیں تو یہ ایک کوٹ یہاں پر ہو چکا ہے اس کا اب ہم سینڈنگ کر کے اس پر دوسرا کوٹ ڈالیں گے یہ ایک کوٹ میں اس طرح سے نظر آتا ہے اب ہم اس پر سیکنڈ کوٹ ڈالیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے دیکھنے پر پیو ایکسٹیریئر ایشین کا جو پیو ایکسٹیریئر ہم نے اس پر کیا ہے اس کا فائنل کوٹ یہاں پر ڈال چکا ہے اور یہ اب اس کنڈیشن میں ہے ایسا یہ نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے گلوس اور میٹ دونوں مکس کیا ہے اسی طرح کا نظر آ رہا ہے اس میں کوئی گلوس آپ کو نظر نہیں آئی اور پوری طرح سے میٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا وہ اس لیے کہ ہمیں نہ تو زیادہ گلو چاہیے تھی یعنی گلوسی چاہیے تھا زیادہ اور نہ ہی ہمیں بلکل میٹ چاہیے تھا اس لیے ہم نے گلوس اور میٹ دونوں کو مکس کر کے اس کے اوپر مارا ہے یہ ایشین کا ایکسٹیریئر پیو ہے اب یہ ہو گیا فائنل اب کئی سالوں کے لیے اس پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جرور سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز